ہی گائز ویلکم بیک اینا در نیو ویڈیو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ تھری بیسٹ سکرین ریکارڈر ٹھیک ہے جو میں خود پرسلی یوز کرتا ہوں اور بھائی صاحب آپ بھی ضروری یوز کرنا ٹھیک ہے جو آپ گیمنگ کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ کو بیسٹ سکرین ریکارڈر چاہیے ٹھیک ہے میں خود ان کو ساروں کو استعمال کرتا ہوں تو صاحب سے پہلے جو میں ٹاپ ون پر او بی ایسٹی سٹوڈیو جو میں خود پرسلی یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ کو ابھی جو میں ریکارڈنگ وغیرہ کر رہو ہوں نا میں اسی سے ہی کر رہا ہوں او بی ایسٹس ٹوڈیو سے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو اوبن وغیرہ کرتا ہوں یہاں پہ اس کو جلدی سے اوپن کر رہتا ہوں کیونکہ میں اسی سے یہ سکرین ریکوڈر کرو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں سکرین ریکوڈنگ کر رہا ہوں اسی سے یہاں پہ آپ کیسی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور بھائی صاحب افلین انفرمیشن چاہیے اس ویڈیو کی کومیٹس میں ضرور بتا دیں اگر کوئی دیکھتا ہے ویڈیو تو تو بھائی صاحب اگر اس کو اس کو میں بند کر دیتا ہوں اس کے بعد بھائی صاحب جو دوسری نمبر پہ میں سکرین ریکوڈر استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے اس سکرین ریکوڈر کا نام ہے موڈرن شیئر ڈیمو کرییٹر ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کو ایک ایڈیٹر بھی مل جائے گا گیمنگ ریکوڈنگ سکرین ریکوڈنگ سارا آپچن مل جائے گا ٹھیک اب اس کو میں کر لیتا ہوں اوپن جلدی سے اوپن ہو جائے جارتا ہوں سے لوڈنگ بغیرہ لے گا کیونکہ بھائی صاحب اس تھوڑی سی لوڈنگ لیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میری آٹ ریم ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر کی پھر بھی اتنی لوڈنگ لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایمیج ست گیم موڈ اور ایڈیٹنگ ویڈیو یہ سارا کچھ اس میں ملے گا ٹھیک ہے ایڈیٹنگ ویڈیو میں نے آن کر دیا ہے اور یہاں پہ بھائی صاحب اس کے اندر جو بھی آپ ویڈیو پہلے سے سکرین ریکوڈنگ کرو گے اس کے بعد یہاں پہ آو گے ایڈیٹنگ کرو گے آپ کو سارے یہاں پہ آپ کو افیکٹ وغیرہ سارا کچھ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھائی صاحب جو لاسٹ میں میں سکرین ریکوڈر استعمال کرتا ہوں اس سکرین کا نام ریکوڈنگ کا نام ہے بیڈی کیم ٹھیک ہے یہ میں خود استعمال کرتا ہوں اگر آپ ویڈیو وغیرہ کو کیپچر وغیرہ کرنا جاتے اور گیمنگ کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے لیکن میں اس سے استعمال کام کرتا ہوں کیا کہ اس کے اوپر ایک لوگو جو اسکینا وہ اوپر آ جاتا ہے تو اس لیے اسے کٹ کرنا بنا مشکل بن جاتا ہے ٹھیک اور بی ایس سٹوڈیو میں کہتا ہوں استعمال کرو ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے میں اندر آپ کو سارے فیوجر وغیرہ مل جائے لیکن او بی ایس سٹوڈیو ضرور استعمال کرو اس سے بھائی صاحب آپ مجھے دعائیں دے کے اور بھائی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو